اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سبی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے میری پیارے مسلمان بھائیوں آج آپ سبی کے لیے اللہ کے ولی کے حوالے سے ایک بڑا ہی بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس سے ہمیں یقین سبق حاصل کرنا چاہیے اور ساتھ ہی آج کے واقعے کے اندر ہمیں یہ بات معلوم پڑے گی کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ یقین آگے کے حال کو بتا سکتے ہیں اللہ اپنے گینے چنے بندوں کو غیب کا علم بھی عطا کرتا ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ سبی کو بتا دوں یہ واقعہ بالکل ہی سچا ہے ایک شہر سے ہوتے ہوئے اللہ کے ولی کہیں گزر رہے تھے کہ تب ہی راستے میں انہیں ایک گھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی جب وہ اللہ کے ولی اس گھر کے قریب گئے تو وہاں جا کر اس گھر کے دروازے کے اوپر کھٹ کھٹ آیا کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ بہت دور کی دیکھ لیا کرتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہو جائے کرتی ہے کہ آنے والے وقت میں کس کے کیا حالات ہونے والے ہیں کیونکہ اللہ ان کو غیب کا علم عطا کرتا ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ سبی کو بتا دوں وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ اس دروازے کے پاس گئے اور پھر گھر کا جو دروازہ تھا اسے کھٹ کھٹ آیا اندر سے ایک ملازم آیا اور اس نے آ کر دروازہ کھولا جب اس نے آ کر دروازہ کھولا تو ملازم نے یہ بات بتائی کہ آج ہمارے مالکین کو بیٹی ہوئی ہے اللہ نے ہماری مالکین کو ایک بیٹی عطا کیے تو اس بات کے پر وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ جس لڑکی کی تم بات کر رہے ہو وہ آگے چل کر بے انتہا خوبصورت ہوگی اور اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی کہ شہر بھر کے اندر اس کی کوئی مثال نہ لپائے گا اور یہی خوبصورتی اسے حرام کام کے اوپر ملوث کرے گی یعنی یہ جو لڑکی یہ سارے حرام کام کرنا شروع کر دے گی تاکہ غیر محرموں کے ساتھ سو مرتبہ یہ زنا بھی کرے گی اور اس کا نکاح ایک ملازم کے ساتھ ہوگا ساتھ ہی ساتھ جب اس لڑکی کی موت واقع ہوگی تو اس کی موت کا سبب جو ہوگا وہ ایک مکڑی بنے گا تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو ملازم تھا وہ بڑا خیران ہوا لیکن وہ اللہ کے ولیوں کے اوپر یقین رہا کرتا تھا اسے یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے جو ولی بات بتائے کرتے ہیں وہ سچ بات بتائے کرتے ہیں تو اس بات کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگا اور اس کے دل کے اندر یہ خیال آنے لگا کہ مالکین کی بہت زیادہ بیعزتی ہونے والے ہی آگے چل کر کیونکہ اللہ کے ولی نے جو بات بتائی ہے وہ یقین سچ ہو کے رہے گی کیونکہ اللہ جو ہے اپنے محبوبندوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے تو اس بات کیے پر وہ گھر کے داخل ہوتا ہے اور موقع کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے کہ جب مالکین گھر سے باہر جائے گی تو ایسے وقت میں وہ مالکین کے بیٹی کو ختم کر دے گا یعنی مار دے گا تو وہ جو ملازم تھا وہ وقت کا انتظار کرنے لگا جب مالکین کمرے سے باہر گئی تو اس نے موقع پاتے ہی ایک چاکو سے اس لڑکی کا جو پیٹ تھا اسے چیڑ دیا اور اس لڑکی کو مردہ سمجھ کے وہاں سے بھاگ گیا میری پیار دوستوں جب لڑکی کی ماں گھر کے اندر آئی تو اس نے یہ پایا کہ میری بیٹی کا جو پیٹ ہے وہ چیڑ دیا گیا ہے وہ بہت اہے زیادہ گھبرا گئی بہت اہے زیادہ رونے لگی لیکن فوراں ہی اس نے علاج کے لیے حاکیموں کو بلا لیا اور پھر حاکیموں نے جلدی جلدی اس کا پیٹ جو تھا وہ سل دیا کوئی دن علاج کرنے کے بعد بیٹی کی جو حالت تھی وہ دن بہ دن بہتر ہونے لگی اور پھر وہ جو لڑکی تھی وہ پورے طریقے سے ٹھیک ہو گئی اور پھر دیرے دیرے کر کے اس کی جو خوبصورتی تھی وہ بڑھتی چلی گئی اور پھر جب خوبصورتی بڑھی تو پھر لوگ اس کے پر توجہ دینے لگے اور پھر وہ جو لڑکی تھی وہ گناہ میں شامل ہو گئی یعنی وہ حرام کام کرنے لگی اور پھر اس نے لوگوں کے ساتھ زنہ کرنا شروع کر دیا اس بات کو لے کر ماں جو تھی وہ بڑا پریشان دی اور پھر اسی حالت میں ماں کا جو تھا وہ انتقال ہو گیا لیکن بیٹی جو تھی وہ اپنی عادت سے باز نہ آئی وہ جو ملازم پیٹ چل کر بھاگ گیا تھا جب وہ کسی اور شہر کے اندر گیا تو وہاں پہنچنے کے بعد اس نے بہت ہی زیادہ ترقی پائی بہت ہی زیادہ سادہ سمان خریدہ بہت ہی زیادہ پیسے والا ہو گیا اور پھر اس نے سونچا کہ یہ وقت بہت گزر گیا ہے سب اس بات کو بھول چکے ہوں گے اور یہی سونچتے ہوئے وہ دوبارہ سے اسی شہر میں جا کر پہنچ گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد ایک بڑی عورت سے یہ بات کہنے لگا کہ میں کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی نظر میں کوئی خوبصورت لڑکی ہے تو مجھے بتائیے تو اسی بات کو سننے کے بعد مجھے بڑی عورت ہی وہ یہ بات کہنے لگی کہ اس پورے شہر کے اندر ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے تم بھی اس کو دیکھو گے تو تم بھی اس کے دیوانے ہو جاؤ گے تم چاہو تو اس سے جا کر نکاح کر سکتے ہو تو یہ چیز سننے کے بعد وہ جو ملازم تھا وہ اس لڑکی گھر کے قریب پہنچا وہاں پہنچنے کے بعد اس نے یہ پایا کہ یہ تو بڑی حسین و جمیل ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے میری یہ خوش نصیبی ہوگی کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے جب اس ملازم نے اس لڑکی سے جا کر یہ بات کہی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میرے پاس ہر ایک چیز موجود ہے سارے ساتھ و سمان موجود ہیں میں پیسے والا ہوں میں مالدار ہوں جب یہ بات سنی اس لڑکی نے تو فوراں ہی شادی کے لیے ہاں بول دیا جب شادی کے لیے ہاں بول دیا جب شادی ہو گئی جب شادی کی پہلی رات تھی تو اس لڑکی نے یہ بات کہی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کیا کیا کام کرتے ہیں اور پھر آپ کا گھر کہاں ہیں تو اس بات کو لے کر وہ جو شخص تھا وہ یہ بات بتانے لگا کہ آج سے بیس بائیس سال پہلے میں اسی گاؤں کے اندر ملازم تھا میں بہت ہی زیادہ گریب تھا میں اپنی مالکین کے خدمت کیا کرتا تھا لیکن ایک دن اللہ کے ولی گھر پہ تشریف لے کر آئے اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ گھر کے اندر جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ آگے چل کے بہت ہی زیادہ حرام کام کرے گی سارے برے کام کرے گی اور پھر اس کی جو شادی ہوگی وہ ایک ملازم سے ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی کے موت کا جب منظر پیش آئے گا وہ مکڑی کے سبب پیش آئے گا جب میں نے یہ ساری باتیں سنی میں نے یہ سونچا کہ میرے مالکین کی آگے چل کے بے عزتی ہوگی اسی چیز کو سونچتے ہوئے میں نے فوراں ہی جا کر مالکین کی جو بیٹی تھی اس کا پیٹ چھر دیا پیٹ چھرنے کے بعد میں فوراں ہی وہاں سے نکل گیا جب یہ بات لڑکی نے سنی تو وہ یہ بات کہنے لگی کہ جس لڑکی کا تم نے پیٹ چھرہ تھا وہ لڑکے کوئی اور نہیں وہ لڑکی میں ہی ہوں اور یہ بات کہتے ہوئے اس لڑکی نے اپنے پیٹ کے پر وہ چھرہ کے نشان دکھایا یہ چیز دیکھنے کے بعد وہ جو ملازم تھا وہ بڑا حیران ہوا اور فوراں ہی وہ جو ملازم تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ اللہ کے ولی کی ایک بات سچ ہو گئی اللہ کے ولی نے یہ بات کہی تھی کہ تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگی اور یقین انہ تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو اور پھر اللہ کے ولی نے یہ بات بھی کہی تھی کہ تم سارے حرام کام کرو گی اور ساتھ ہی ساتھ سو مردوں کے ساتھ تم زنا خوری کرو گی تو تم نے ضرور سو مردوں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس بات کے پر وہ جو لڑکی تھی وہ یہ بات کہنے لگی یہ بات سچ ہے کہ میں نے کئی لوگ کے ساتھ گناہ کیا ہے لیکن مجھے گنتی یاد نہیں کہ میں نے کتنوں کے ساتھ گناہ کیا ہے پھر وہ جو ملازم تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ اللہ کے ولی نے یہ بات کہی تھی کہ تمہارے جو شادی ہے وہ ایک ملازم کے ساتھ ہوگی اور میں ایک ملازم ہی تھا میرے ساتھ ہی تمہارا نکاح ہوا اور پھر اللہ کے ولی نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جب تمہاری موت کا واقعہ پیش آئے گا تو مکڑی تمہاری موت کا سبب بنے گی اور یہ بات بھی بالکل سچ ہو کے رہے گی تقدیر میں جو لگ گیا اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے تو یہ ساری بات بولنے کے بعد وہ جو ملازم تھا وہ یہ بات کہنے لگا بارحال جو تم نے کیا وہ تمہارا پچھلا وقت تھا لیکن میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس لئے وہ ساری جو تم نے گلتیاں کی ہے اس کو میں بھولنے کو تیار ہوں اور میں تمہارے لئے ایک بہتر انتظام کروں گا کہ جہاں پر کوئی بھی کیڑا مکوڑا نہ آسکے جانبی تمہارے لئے ایک گھر ایسا تیار کروں گا ایک ایسا محل تیار کرواؤں گا کہ جس گھر کے اندر کہیں بھی مکڑی کا نام و نشان نہیں ہوگا تو یہ چیز سونستے ہوئے فوراں ہی اس نے ایک گھر کی تعمیر کروا دی ایک محل کی تعمیر کروا دی کہ جس کے اندر وہ خوش خوشی رہنے لگے لیکن ابھی کچھ یہی دن گزرا تھا کہ تبھی اچانک ایک دن اس ملازم کو محل کے اندر ایک مکڑی نظر آئی یہ چیز دیکھنے کے بعد ملازم جو تھا وہ اپنی بیوی سے جا کر یہ بات کہنے لگا کہ محل کے اندر ایک مکڑی نظر آئی ہے اتنی زیادہ صاف صفائی ہونے کے باوجود جب یہ بات اس لڑکی نے سنی تو اس نے یہ بات کہی کہ تم ایسا کرو کہ تم ملازم سے یہ بات کہہ دو کہ وہ جو مکڑی ہے اس کو پکڑ کے میرے سامنے لائے اور اسے میں اپنی انگوٹھی سے مثل دوں گی کہ جس سے ساری پریشانی جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی تو اس بات کے اوپر محل کے اندر جو نوکر کام کرتے تھے انہوں نے اس مکڑی کو پکڑا اور مکڑی کو پکڑنے کے بعد اس لڑکی کے سامنے پیش کیا اور پھر نوکروں نے حکم کے مطابق زمین کے اوپر اس مکڑی کو رکھا اور پھر وہ جو لڑکی تھی اس نے پیر والے انگوٹھے سے اس مکڑی کو مثل دیا لیکن جیسے ہی مثلہ وہ جو مکڑی تھی اس کا جسم پھٹنے کی وجہ سے پیپ نکلا اور تھوڑا سا جو پیپ تھا وہ اس لڑکی کے ناخون اور گوشت کے بیچ میں جا کر رک گیا دیر دیر کر کے وہ جو پیپ تھا اس نے زہر کی شیخل اکتیار کر لی لڑکی یہ سونچ رہی تھی کہ میں نے تو مکڑی کو مار دیا لیکن مکڑی ہی جو تھی وہ اس کی خاتمی کا سبب بننے والا تھا اس کا جو پیر تھا وہ دیر دیر کر کے خراب ہونے لگا اور درد اور تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آخر کار ایک دن اس کی موت واقع ہو گئی میرے پیارے دوستو یہ جو واقعہ ہے یہ بلکل سچا واقعہ ہے یعنی آپ موت سے کتنی زیادہ بچنے کی کوشش کریں لیکن جہاں موت لکھی ہے لیکن ان موت وہیں آ کر رہے گی اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ موت کبھی کسی کو بتا کر نہیں آتی ہے اس لئے موت سے پہلے ہی موت کی تیاری کر لو یعنی اپنے دنیا وہ آخرت کو سوال لو اسی میں ہماری بھلائی ہے اسی میں ہماری آخرت ہے تو میری پیارے مسلمان بھائیوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کے بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنے زیادہ شیئر کر دیجئے گا گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ساتھ نوٹفیکیشن بل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے چلے دوستے تو میں پھر ملوں گا اچھا اور پیاری ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھے گا خوشی دے گا جب تک